خواتین و حضرات السلام علیکم برگیڈیر سید احمد علی صاحب سٹیج اور سامعین کی صفوں میں موجود آفتاب و مہتاب شخصیات اساتذہ اکرام طلبہ اور طالبات سرسید کے بارے میں میں جب بھی سوچتا ہوں مجھے ایک شیر یاد آتا ہے میں دے رہا ہوں تجھے خود سے اختلاف کا حق میں دے رہا ہوں تجھے خود سے اختلاف کا حق یہ اختلاف کا حق ہے مخالفت کا نہیں حضراتِ گرامی دنیا کی جتنی عظیم شخصیات ہیں سب سے اختلاف کیا جاتا رہا ہے یہ اختلاف اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس شخصیت کی جہتیں مختلف ہوتی ہیں اور ہر جہت پر ہر شخص کی یقصہ رائے ہو یہ کوئی ضروری نہیں اکبر الہبادی سرسید کے ہم اصر تھے اُس زمانے میں سرسید کی تحریک کے سب سے بڑے مخالف اکبر الہبادی تھے انہوں نے کہا کہ پاؤں کو بہت جھٹکا پٹکا زنجیر کے آگے کچھ نہ چلی تدبیر بہت کی اے اکبر تقدیر کے آگے کچھ نہ چلی یورپ نے دکھا کر رنگ اپنا سید کو مرید بنا ہی لیا سب پیروں سے یہ بچ نکلے اس پیر کے آگے کچھ نہ چلی حضرات یہ وہی اکبر الہبادی ہیں جب وہ محمدن انگلو اورینٹل کالج تشریف لائے سرسید سے ملاقات کی تبادلہ خیال ہوا تو پھر سرسید کے کارناموں کے وہ بھی بہت بڑے مرید ہو گئے جب مراد آباد میں سرسید پوسٹڈ تھے تب بھی اور اس کے بعد کیے جتنے بھی حالات ہیں اکبر الہبادی تمام عمر سرسید کا اعتراف کرتے رہے جب سرسید کا انتقال ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری تو بس باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا تھا حضرات جدید ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں ایک طرف اگر ہمیں راجہ رام مہن رائے عشور چندر ودیہ ساغر نظر آتے ہیں مدن مہن مالویہ نظر آتے ہیں تو وہیں ایک عظیم شخصیت کی صورت میں سرسید بھی ہمیں نظر آتے ہیں سرسید نے جو چراغ جلایا تھا آج اس کی روشنی دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکی ہے سرسید نے جو پودا لگایا تھا آج وہ تناور ترخت کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے 1857 کی بغاوت ہم سب تاریخ کے طالب علم ہیں ہم جانتے ہیں کہ کتنی بڑی تباہی مچی کتنی بربادی ہوئی املاک دولتیں گھر سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا سرسید نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اس عہد کی تاریخ کو اگر دیکھنا ہو تو غالب کے خطوط موجود ہیں اس عہد کے نقوش کو دیکھنا ہو تو سرسید کی تحریریں موجود ہیں سرسید کو احساس ہوا کہ جو وکٹیمائزیشن ہے مسلمانوں پر جو الزام لگایا جا رہا ہے بغاوت کا چونکہ مسلمانوں سے اقتدار چھینہ جا رہا تھا انگریزوں نے یہ سمجھا کہ بغاوت کے اصل ذمہ دار مسلمان ہیں اور مسلمانوں پر اعتاب نازل ہوا مسلمان ٹارگٹ کیے گئے سرسید نے مراد آباد میں بیٹھ کر ایک کتاب لکھی اسباب بغاوت ہند جب وہ کتاب انگریزی میں ترجمہ ہو کر شائع ہوئی انگریزوں نے وہ کتاب پڑھی تو انہیں اندازہ ہوا کہ سرسید نے جو نتائج نکالے ہیں وہ صحیح ہیں سرسید نے کہا کہ بغاوت کے لیے نہ کوئی ہندو ذمہ دار ہے نہ کوئی مسلمان ذمہ دار ہے نہ کسی اور طبقے کا کوئی فرض ذمہ دار ہے بغاوت کے لیے اگر کوئی چیز ذمہ دار ہے تو وہ خود انگریزی سرکار کی پالیسیز ہیں وہ نظام ہے جو اس وقت کے ہندوستان کی معاشرت پر اس کا اطلاق نہیں ہو رہا تھا اور مطابقت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ بغاوت وجود میں آئی تھی حضرات گرامی سرسید کے کارناموں کی ایک طویل فہرست ہے سرسید نے اکبر کے زمانے کی ایک تصنیف آئین اکبری کو ایڈٹ کیا ہواشی کے ساتھ تعلیقات کے ساتھ اصولوں کے ساتھ مرتب کیا اور مرزا غالب کی خدمت میں پہنچے وہ مسودہ پیش کیا غالب سے فرمائش کی کہ اس کی تقریز لکھتے ہیں غالب نے مسودہ پڑھا اور سرسید کو کہا کہ مردہ پروردن مبارک کار نیز دیکھو میاں سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے اور مشرق میں ڈوب رہا ہے زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے کہاں پیچھے پڑے ہوئے ہو کیا کر رہے ہو کیا دیکھ رہے ہو اس وقت سرسید کو غالب کی باتیں ناغوار گزریں اور جب آئین اکبری کو انہوں نے شائع کیا تو اس سرسید کا تو غالب کا وہ منظوم غالب کی تقریز انہوں نے شامل نہیں کی لیکن مراد آباد میں جب غالب پہنچے کسی موقع پر اس سرسید سے ملاقات ہوئی جو تبادلہ خیال ہوا تو اس سرسید کے نظریات بدل گئے کہیں نہ کہیں چونکہ غالب اس عہد کا ایک جدید نمائندہ ہے ایک جدید علامت ہے نہ صرف اردو شائری نہ صرف اردو تہذیب بلکہ اس عہد کی سیاست اس عہد کی دانشوری غالب کے تحریریں پڑھیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے سرسید کی جو فکری تشکیل ہے اس میں کہیں نہ کہیں مرزا غالب کا بھی کانٹریبیوشن ہے حضرات سرسید نے برطانیہ کا سفر کیا بنارس سے برطانیہ کا سفر سرسید نے اس لیے کیا تھا کہ دیکھ سکیں کہ وہ جو ایک رائزنگ نیشن ہے اس کے روزمرہ کے معامولات کیا ہیں اس کی تعلیمی پالیسیز کا ڈھانچہ کیا ہے اس کا نظام کیا ہے اس کے کالیجز کیسے ہیں یونیورسٹیز کیسی ہیں جب وہ وہاں پہنچے اوکفرڈ اور کیمبریج جیسے اداروں کا انہوں نے دورہ کیا اسی وقت یہ ٹھان لی انہوں نے کہ ہندوستان پہنچ کر اسی طرز پر ایک کالیج کی بنیاد ڈالیں گے جو آج علیگر مسلم یونیورسٹی کی شاندار روایت کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے برطانیہ کے سفر کا ایک دوسرا مقصد بھی تھا اور وہ بہت اہم مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ اس زمانے کا ایک اوریانٹلسٹ ویلیم میور جو نورت ویسٹرن پروونسز کا لیفٹینن گورنر تھا اس نے کتاب لکھی تھی تیلائف آف محمد اس کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق غلط واقعات کا میس انٹرپیڈیشن انہوں نے کیا تھا اور غلط معاخص سے کام دیا تھا ان کے سورسز غلط تھے اور ان کی تعبیریں غلط تھیں جب کتاب شائع ہوئی ایک ہنگامہ مچ گیا مخالفتوں کا آج کے زمانے کے پس منظر میں دیکھئے آج کے تناظر میں دیکھئے تو اندازہ ہوگا کہ اگر وہ کتاب آج شائع ہوئی ہوتی تو جو انٹولرنس کا جو مسئلہ آج اخبارات میں ٹیلی ویجن میں نیشنل میڈیا انٹرنیشنل ایشو جو بن چکا ہے اس میں یہ ہوتا کہ پہلے کتاب کی زبطی کا مطالبہ کیا جاتا پتلے نظر آتش کیے جاتے اخباروں کی سرخیاں بنتی ہیں سرسید نے یہ نہیں کیا سرسید نے کہا کہ لفظ کا جواب لفظ سے دیا جانا چاہیے علم کا جواب علم سے دیا جانا چاہیے کتاب کا جواب کتاب سے دیا جانا چاہیے یہ شاندار روایت علم کی دانشوری کی سرسید نے اپنے پیچھے چھوڑی ہیں نئی نسلوں تک وہ روایت پہنچی ہے اور علیگرد مسلم یونیورسٹیز کے طلبہ یہی وجہ ہے کہ اتنے ریشنل ہوتے ہیں اتنے منطقی ہوتے ہیں اور استدلال کے ساتھ بات کرتے ہیں دلیلوں کے ساتھ بات کرتے ہیں حضرات سرسید نے انگلینڈ میں بیٹھ کر چونکہ ہندوستان میں اس وقت کوئی ایسی لائبریری نہیں تھی جس میں وہ سارے معاخش دستیاب ہو سکتے تھے وہاں انہوں نے بیٹھ کر وہ سارے سورسز جمع کیے ان کا مطالعہ کیا تجزیہ کیا اور نتائج نکالے خطبات احمدیہ کی صورت میں اٹھارہ سو ستر میں وہ کتاب شائع ہوئی جب اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ ہوا انگریزوں نے جب وہ کتاب پڑھی تو وہ بھی قائل ہو گئے کہ ہاں ویلیم میور نے جو مسائل پیش کیے انہوں نے جو اعتراضات کیے وہ بے بنیاد ہیں وہ غلط ہیں انگلینڈ کے سفر میں مالی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا سرسید کو اپنا گھر تک گروی رکھا انہوں نے یہ وہی شخص ہے جس کے خلاف کافر ہونے کے 68 فتوے لگائے گئے تھے یہ وہی شخص ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اعتراض کیا گیا تو یہ ٹھان لی کہ وہ برطانیہ کا سفر کریں گے یہ وہی شخص ہے جس نے اپنی امت کی جس نے اپنی قوم کی ملت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے تک پہنچانے کے لیے برطانیہ کا سفر کیا تھا سرسید کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ قوم یہ محکوم قوم جب تک حاکم کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کرے گی تب تک مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے اور یہ مسئلہ اسی وقت حل ہوگا جب ہم ایڈوکیشن کے ذریعے ہم تعلیم کے ذریعے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے تیر اور تلوار سے بات نہیں بنے گی علم سے بات بنے گی علم سے مسائل حل ہوں گے سرسید کو یہ ادراک ہو چکا تھا اور یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی سرسید کی علم کی حفاظت علم کی تبلیغ کے لیے وقف ہے حضرات اسی سلسلے میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی تاکہ منطقی طرز فکر کو فروغ دیا جا سکے انہوں نے رسالہ تحزیب الاخلاق جاری کیا اس لیے جاری کیا تاکہ اخلاق کی تربیت ہو سکے اخلاق کو محذب بنایا جا سکے لوگوں کو سکھایا جا سکے کہ زندگی کے بنیادی اصول کیا ہیں زندگی کو گزارنے کے بنیادی پہلو کیا ہیں حضرات ہم جانتے ہیں سرسید ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک دلہن ہے ہندو اور مسلمان اس کی دو آنکھیں ہیں اتنا عظیم فقرہ آج تک ہماری کانوں میں کونچ رہا ہے اور ایک اصول ہے ایک مثال ہے پورے ہندوستان میں یکچہتی کی روایت کو ڈیفائن کرنے کے لئے میں زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا اس لیے کہ سرسید کی روایات سرسید نے جو کچھ ہم تک پہنچایا ہے اس کی فحرس بہت طویل ہے سرسید کی زندگی کا خاکہ بہت وسیع ہے سرسید کی خدمات کو چند لمحوں میں چند وقفوں میں چند منٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا سرسید پیشے سے منصف تھے اور مجھے کہنے دیجئے انہوں نے انصاف کیا تھا اپنی قوم کے ساتھ انہوں نے انصاف کیا اپنی ملت کے ساتھ انہوں نے انصاف کیا اپنی پیشے کے ساتھ انہوں نے انصاف کیا اپنی قوم کے ساتھ انہوں نے انصاف کیا اپنے مشن کے ساتھ اپنی تحریک کے ساتھ بندہ مومن کا دل بیمو ریا سے پاک ہے قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے شکریہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مہیت صاحب